سن میں بارشیں 24 اور 25 اگست کو تعلیمی ادارے بند رہیں گے وزیر تعلیم سردار شاہ نے کہا موصلہ دھار بارشوں کے پیش نظر سکول اور کالج آج اور کل نہیں کھلیں گے کراچی میں خراب موسم کی وجہ سے انٹر بورڈ کے 24 اور 25 اگست کو ہونے والے امتحانات ملتوی جامعہ کراچی نے 24 اور 25 اگست کو ہونے والے اے ڈی اور اے ڈی سی کے امتحانات ملتوی کر دیئے کوہ سلیمان پر شدید بارشوں کے باعث رجان کی ندی نالوں میں تخیانی درچنوں بستیاں زیریا متاثرین اپنے گھر بار چھوڑ کر کھولے آسمان تلے رہنے پر مجبور راجنپورہ، فاصلپور، ڈیرہ غاسی خان اور تونسہ شریک میں بھی وسیع علاقہ زیریا آب آ چکا سینکڑو دہات، سلابی، پانی کی نظر ہو گئے موسیقی متاثرین کا سبر جواب دے گیا کوہلو میں متاثرین کا احتجاج صوبائی وزیر نصیب اللہ مری کو گھیر لیا متاثرین نے کہا بارشوں اور چلابی پانی میں دربدر ہو گئے امداد کی ضرورت ہے نصیب اللہ مری نے امداد کی بجائے متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑک دیا بولیں امداد نہیں ملی اور مشکلات ہیں تو وہ کیا کریں سن کے علاقے کمبر شہدات کوٹ میں متاثرین نے بلاول بھٹو اور مرادلی شاہ کی گاڑی کو روک لیا وزیراعظم شہباز شریف کی قطری ہم منصد سے ملاقات دو طرف تعلقات پر تباطلہ خیال کیا دونوں رہنباؤں نے عالمی اور علاقہ امور پر گفتگو بھی کی تجارت سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعلقات بڑھانے کے عظم کے عادہ وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر افغان عوام کی حمایت بڑھانے پر سوٹیا کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے امران خان حاضر ہو کر جواب دے اسلام آباد ہائی گوٹ نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چوہدری کو دھمکانے پر توہین عدالت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا تین رکلو بینچ میں شوکوز نوٹس جاری کرتے ہوئے امران خان کو اکتیس آگست کو پیشی کا حکم دے دیا بڑا بینچ بنانے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بجوا دیا حکم نامے میں کہا امران خان کے جج کو دھمکی دینے کے بیان کا مقصد عوام کی نظر میں عدلیہ کا وقار اور ساکھ مجروع کرنا ہے بعدی ان نظر میں امران خان کا جج سے متعلق توہینہ میں اس بیان انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے چیرمن تحریک انصاف امران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ دش اسلامباد میں مقدمہ دفعہ 244 کی قلعہ ورزی پر دھش کیا گیا مقدمے میں تحریک انصاف کی اٹھار رحمہ نامزد مراد سعید، فواہ چادری، فیصل جاوید، شیخ رشید، اصد عمر اور شبلی فراس شامل مقدمے میں فیصل واؤجہ، شہزاد وسیم، صداکت اباسی، راجہ خورم نواز، علی نواز آوان، سیف نیازی کو پھی نامزد کیا گیا اصد عمر کہتے ہیں اف نائن پاک تک ریلی کی دن وہ لاہور میں تھے پہلے دباؤ میں آیا تھا نہ اب آوں گا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی بنی کالا میں مشاورتی اجلاس میں گفتگو بولے دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستانی قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے ملکہ نظام بہتر کرنے کے لیے کوشش جاری رکھیں گے کور کمیٹی اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی جلسوں، دیگر امور پر مشاورت تحریک انصاف کا جلد الیکشن کرانے کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ رابطہ عوام موہم کی حکمت عملی تیہ عمران خان شیڈیول کے مطابق جلسے کریں گے چیرمن پی ٹی آئی سمون سلاحی اور نومندخی محمد مولوی کی ملاقات حکومت نے چھ سو سزائے درامدی پرتیش اشیاء پر ریگلویٹری ڈیوٹی بڑھا دی امپورٹڈ گوشت اور مچھلی پر ریگلویٹری ڈیوٹی دھونی دلیا اور آٹا دس سے بڑھا کر پینتیس فیصد کر دیا امپورٹڈ ڈرائی فروٹ بادام اور کیلے پر ڈیوٹی بیس سے بڑھا کر چوہتر فیصد کر دی گئی درامدی چوکلیٹ اور کوکو پاودر پر ڈیوٹی دس سے بڑھا کر انچاس فیصد امپورٹڈ جیم اور جیلی پر ڈیوٹی بیس سے بڑھا کر انچاس فیصد امپورٹڈ باتروم فٹنگز جیونری باکس کروکری پر ڈیوٹی کی شرابی بڑھا کر انچاس فیصد مکرر تمام درامدی گاڑیوں پر ڈیوٹی سکتر سے بڑھا کر سو فیصد کر دی گئی وزیراعظم نے ایک کروڑ اکتر لاکھ سارفین کے بچھلے بیس پر فیول ایجسمنٹ چارجز ختم کر دیے تین لاکھ زریجی ورلز کے لیے بھی فیول پرائس ایجسمنٹ چارجز ماف کر دیے وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ قطر میں میڈیا سے گفتگو بولے ایک کروڑ تیس لاکھ بڑے کاروباری سارفین کے لیے ریلیف پر بھی اخوار کر رہے ہیں سابق حکومت کی غلط پالیسیوں کے وجہ سے ملک دیوالیا ہونے کے قریب پاہنچ چکا تھا سابق حکومت کی پالیسیوں میں آئی مہگائی پر کنچول کرنے کے لیے کوشن ہیں اس کی تلخوا بھی صدار ہے یہ مجھے پوچھو جباز شریف یا فیٹری کھولی ہوئی ہے یا کرخانہ کھولا ہوئے کرخانے تو تمہارے ہیں فیٹری ہیں تو تمہارے ہیں ہمارے گریب آپ کے کروں میں دو دو پکھے ہیں جس کا پل چتی صدا رہا ہے اور اس کے بارے میں سوچو جباز شریف صرف ایک پکھا جلتا ہے اور ایک ہے کیا کہتے ہیں ٹی وی نہیں ہے ٹی وی نہیں ہے یہ ہماری لیٹے چلتا ہے صرف رات میں پکھا جلتا ہے دیکھ پھیجے باس کسرزارپیہ بیل پھیجے ہے کسرزارپیہ ہمیں مزوری کارکا جے سر دا دی کتھو کھانگے ملے نہ انہا پہتے ہیں نارے ٹیک سے کتھو دیئے اسی نہیں ادا کر سکتے گریب آدھے بجلی کے ہوش ربا بلز کے خلاف ملک گیر احتجاج نہور میں چار مقامات پر شہریوں نے احتجاجی مظاہرے کیے راولپنڈی میں شہریوں نے واپڈا آفس کا گھراؤ کیا بزرگ اور خواتین بھی شامل مزفرگرد میں ناقابل برداشت بلز اور مہنگائی کے خلاف دھرنا امید جماعت اسلامی سراج الحق بھی شریک ہوئے آٹک میں مظاہرین نے جی ٹی روڈ بلوک کیا مردان میں شہریوں نے شہرہ بند کی رکھی جنگ اکارا پتوں کی چونیا پاک پتن ٹیوہ سلطانپور میں بھی احتجاج کی پی حکومت کا اداروں کے خلاف بیانات کے الزامات پر پی جی ایم قائدین پر مقدمات کا اعلان مبینہ نفرت انگیز ساکاریر پر پشابر کی تھانہ شرکی میں مقدمے کی درخواست جمع کرا دی وزیراعظم شہباز شریف نولی کی قائد نواز شریف مریم نواز مولانا فضل الرحمن رانس ناولا اور دیگر کے خلاف مقدمات درش کرنے کی درخواست دی باریسٹرز سیف کہتے ہیں ڈی آئی خان میں بھی مقدمات درش ہوں گے پی اے سی نے سابق پرنسپل سیکریٹری آزم خان کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے آزم خان کو بیرون ملک جانے سے روکنے کی ہدایت آزم خان کو مالم جبا کیس اور بلینٹری کے معاملے پر طلب کیا گیا تھا چیرمن نیب آفتاب سلطان نے بتایا مالم جبا کیس کے بھی حکومت کی سفارش پر بند کیا چیرمن پی اے سی نور عالم نے کہا جعوید اقبال کے دور میں بند مقدمات دوبارہ دیکھیں پی اے سی نے ڈیم فنڈ کے معاملے پر سابق جیف جسٹس ساکر نصار کو بھی طلب کر لیا پاکستان شوگر میلز ایسوسیشن کا ملک میں موجود اضافی چینی برامت کرنے کا مطالبہ چیرمن زکا عاشف نے کہا بارہ لاکھ ٹن چینی کے اضافی زخائر موجود ہیں اگلے ساتھ مسید بیس لاکھ ٹن اضافی چینی ہوگی چینی کے برامت سے کچھ عرصے میں ہی دو عرب گالر کا زہر مبادلہ آ سکتا ہے روسی ریاستیں پاکستان سے چینی درامت کرنے کی خواہش ظاہر کر چکی اگر ملک میں چینی کی کمی ہوتی تو برامت کی بات بلکو نہیں کرتے کیا الیکٹرک کی نیپرا کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور کمی کے لیے دو الگ الگ درخواست دیں سماحی فیول ایڈجسمنٹ کے مد میں 3 روپے 47 پیسے کمی کی درخواست مہانہ فیول ایڈجسمنٹ میں 14 روپے 53 پیسے اضافے کی درخواست دے دی گئی نیپرا 31 اوگست کو سمات کرے گا الیکشن کمیشن نے ہیدرباد ڈیویشن کے نو اصلہ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیئے سندھ حکومت اور صبح الیکشن کمیشنر کی ریپورٹ پر فیصلہ کیا کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نکات کے جائسے کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس آج طلب بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 28 اگست کو پولنگ شیڈیو تھی متحدہ عرب امارات لاہور کی بلند ترین امارت بنائے گا فروسپر روڈ پر مبارک سینٹر میں کاروباری مراکز اور سیون سٹار ہوتیل تعمیر ہوگا سیون سٹار ہوتیل کو فلائی آور سے قضافی سٹیڈیم کے ساتھ جوڑا جائے گا وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز الہی سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم انزیبی کی ملاقات مونی سلاحی بھی موجود تھے پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال